محمد رحیم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعید اللہم ربنا آتنا من لدن کا رحمہ وحیئ لنا من امننا ورشادہ یہ معارفہ کا کچھ بیان ہو چکا تھا نا معارفہ سے مراد میں نے بتایا ہے ہاں پہ کیا ہے تعریف ہے جب تعریف ہے تو عبارت میں تعریفی کو پیش دینی چاہیے تو یہ بتایا تھا کہ معارفہ کی جو سات اقسام ہیں صورتیں ہیں اور میں سے صرف ایک صورت کا اعتبار ہے کس کے اندر اسباب منع صرف کے اندر وہ کس طور پر ہے میں نے بتایا تھا کہ مضمارات مغہمات یہ تین چیزیں ہو گئیں مضمارات زمائر مغہمات میں دو چیزیں آتی ہیں اسمائی اشارہ اور اسمائی موصولات تین غائب ہو گئے یہ تینوں کے دنوں کیا ہیں مابلی ہیں اور غیر منصری یا منصری ہونا یہ کس کی قسمیں میں سے ہے مغرب کی قسمیں میں سے تو تین ایسے ہی کیا ہو جائیں گے بیٹے خارج ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا اب بچے کتنے ہیں مغرب بن ندہ مغرب بن ندہ کل اعدام ہے اس کو باللام میں شامل کرتے ہیں لوگ تو گویا کہ بچے کتنے ہیں پانچ بچے ہیں ٹھیک ہے چھے بچے ہیں کسی میں پانچ ہے کسی میں چھے ہے کسی میں سات ہے پانچ متحقق قول ہے آپ کی مشہ نے لکھا ہوگا لئن المعارفہ خمسن اس طرح کی عبارت ہونی چاہیے چلیں نہیں ہے تو میرے والے کتاب کرتا ہے مجھے صافیہ میں لکھو یہ ہے ماشاءاللہ ضرور پڑھ گئے یہ صافیہ ہوگا ہے جامعی صافیہ تو معارفہ میں کہتے ہیں مابوضی علی شیئی معین مثل زہر جو کسی معین شیئی کے لئے وضع کیا گیا ہو سیام کیا کہتے ہیں معارفہ معارفہ کے ساتھ اقسام ہے یہاں اس سے مراد کیا ہے میں نے بتایا تھا تاریخ میں سے کونسی صورت خاص مراد ہے عالم ہونا ہے تو تین تو نکل گئے ممنیات والے دو اور بچے ہیں کون بڑے مورب بل اضاف مورب بل لام اور ایک بچارہ عالم ہے چھے ہو جائیں گے مورب بل ندہ کا کوئی اعتبار نہیں تو دو جو ہیں مورب بل اضافہ یا مورب بل لام یا بالالف و اللام تفصیلی گفتگی پیچھے گزر چکی ہے جہاں اس میں کی خواست کا بیان ہوا تھا تمہاں بات آئیت ہے دخول اللام میں نے بتایا کہ لام سے مراد کیا ہے عریف لام ہے یا حرف تعریف کون ہے حمزہ ہے لام ہے یا دونوں ہے تین قبر بیان کیا تھا پیچھے بات نہیں آئی ہے یاد کر لیے گا بہت کانوی چیز ہے آج کونسی سبق کسی سبق پڑھانے جا رہا تھا جی اسی کے اندر ہے اس کا بیان آیا ہوا ہے عریف لام تعریف والی کہ تجھے اس میں آئی ہے زبدہ کے اندر اس میں ہے نہیں دیکھنے کہ یہ بارت ایسی آئی کہ جس سے میرا ذہن پہنچ گیا کافیہ میں وہاں سے وہ نکالا کہ اب یہ اس میں بھی ہوئی بیان کروں گا اس سے آپ کا کیا ہوتا ہے مطالعہ بڑھتا ہے بیٹھے چلیں تو مرد بل لام اور مرد بل اضافہ یا حرف لام اور اضافت کی وجہ سے بیچارہ غیر منصرف کیا ہو جاتا ہے منصرف میں چین ہو جاتا ہے یعنی منصرف کی حکم میں آیا جاتا ہے دو مختلف اقوال ہیں نا کہ غیر منصرف منصرف ہو جاتا ہے یا منصرف جیسا ہو جاتا ہے دو چیزیں ہیں ایک منصرف ہو گیا ایک منصرف جیسا ہو گیا کہ منصرف ہوتا نہیں بلکہ منصرف یعنی منصرف کی حکم میں اس کو کر دیا جاتا ہے یہی راجعہ اور محقق قول ہے تو جب یہ دونوں ہی غیر منصرف کے منصرف میں چین کر دیں حکمہ میں کر دیں تو پھر بیچارہ ان دونوں کا غیر منصرف بننے یا ہونے میں اعتبار کیوں کیا جائے گا جب یہ غیر منصرف کو اٹھا کے پڑک دے یہ بیچارہ پھر غیر منصرف بننے کا سوق کیسے بنے گا ہے تو غیر منصرف کو منصرف بنا رہا ہے جو غیر منصرف کو منصرف بنا دے یعنی اگر آپ غیر منصرف پر آئی فلام کا داخل کر دیں یا اسے مضاف کر دیں تو حالت شریف میں کیا ہوتا ہے ناشی میں آیا ہے خزائن آیا ہے خزائن فالجانلی علی خزائن الارض ٹھیک ہے مشارق الارض خزائن کے خزینہ کی جمع ہے مفائل کا وزن ہے جمعہ متعل جمع ہے اس پر کیا آلت جرم ہے مضاف جب بنا دیئے کیا آیا رہا ہے دعا کر دیں اللہم رزقنا الصحیحة والسلام والاستقامت على عقائدہ عقائدی عقائدی اہلی السنتی والجماع عقائد کیونکہ مضاف ہے اور اہل السنت کیا ہے عقائدی اہلی السنتی چلے کلیر ہے اب تو دو مرب اللہ مرب الاضاف اضافہ کا اعتبار یوں نہیں کیا گیا یہ دو ایسے خارج ہوگی تو کتنے خارج ہوگی ٹھیکل پانچ مزمرات اشارات موصولات مرب اللہ مربل بچا کون علم اسی کا اعتبار شرط ہے انتقون عالمیتن معرفہ میں شرط کیا ہے کہ وہ معرفہ کی تو بہت ساتھ اقسام ہیں عالمیتن اجماع کے بارے میں میں نے یہ کیا ہے اجماع سے مراد کیا ہے عمجیت اجماع کہتے ہیں کہ کیا ہے استعمال کیا غیر عربی نے جسے کیا کیا غیر عربی کے لوگ نے اس کو استعمال کیا اس کی بارے میں تفسیر میں نے ایک بات بتائی تھی تفجیل سے سنیں گے امدیان میں آ جائے گا اجما کے بارے میں تفصیل لکھے ہیں تو وہاں یہ ساری بات ہے لکھ دیجئے گا اجما سے اجما اسے کہتے ہیں جسے عرب کے علاوہ لوگوں نے استعمال کیا ہوا اپنی زمان میں سب اجما ہے چیک ہے پلس کیا ہے اجما غیر مصر اچھا ایک بات اور بیٹ ہے بچ پتہ کی بات ہے غیر مصر پڑھتے کیوں ہیں غیر مصر کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ کے اندر سقالت کی صورت پیدا ہو جاتی ہے حاشہ نمی اس میں لکھا ہوگا میری والے کتاب مطابع اشرف یہ والے کتاب جو ہے کہ حرف کے اندر جو ہے کچھ اسباب صفتوں کی وجہ سے یہ صفت کتنے ہیں نو صفتوں میں سے وہ حرف بھاری ہو جاتا ہے اب وہ اس بات کے تقاظہ کر رہا ہے کہ اس پر ساری حرکتیں نہ آئیں اگر ساری حرکتیں آئیں گے تو کیا ہو جائے سقیل در سقیل ہو جائے دکت ہوئی نہیں پہلے سے بھاری بن اس کے اندرہ موجود ہے دو اللہ دو کی منیات پر پھر ہم کیا کر رہے ہیں اس پر ساری حرکتیں جاری کر دے رہے ہیں پھر اس کی حرکت کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی سقیل ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ان ازوابِ منہ صرف کی ویسے حرکت کیا ہوتا ہے سقیل ہو جائے تھا اس لئے اس پر کیا ہے تین حرکتیں نہیں آتی ہیں کسرا اور تنمین کیا دا کرنے میں کیا ہے سقالت ہے کیا لکھا ہے اللہ کسرا و لا تنمین کسرا اور تنمین اس کا نظر لکھے رہے تھے اس کی سقالت ہے تو پہلے سے سقیل ہے سقیل کو پھر سقیل دارا تو کیا ہو جائے گا بھارے پر کم آدمی اس کو کم کھانا چاہی ہے سالت دائی سکیلو کا ہو جائے گا دائی سکیلو اجما ہوگے ٹھیک ہے اجما سے مراد کیا ہے عرب میں استعمال ہونے سے پہلے چے جائے کہ اجما ہی میں عالم ہو یا اس میں عالم نہ ہو صفتی معنی میں استعمال ہوا لیکن جب بھی عرب میں استعمال ہوا ہو وہاں عالم ہو کر کیا ہوا عالم کی شرط اس سے رہا جائے جاتی تاکہ کیا ہو جائے اس کے اندر زیادہ ہیڑے پھر نہ کیا جائے کیونکہ عالم کے علاوہ دکھر چیزوں میں عرب لوگ کیا کرتے ہیں بہت ہیڑے پھر کرتے ہیں ابراہیم کیا ہے عالم ہے ڈاکٹر کو عربی میں کیا بولتے ہیں اب آپ پارلیمنی انتخاب وہ کیا بولتے ہیں بارلیمانیاں پارلیمانی انتخاب ارے پارلیمانی پارلیمنٹ ہوتا ہے نا پارلیمنٹ ہاں پارلیمانی بولتے ہیں اس کو پارلیمانی انتخاب کیا بھی کیا ہوتی ہے بارلیمانیاں اس کو کیا کر رہا ہے لوگ نے اپنی زمان میں اس کو ڈھال دیا ڈاکٹر کو دھتور بنا دیا اور بہت ساری حفاظ ملیں گے آپ کو اور کیا ہے انٹرنیٹ کو کیا ہو رہا ہے انٹرنیٹ ٹھیک ہے تو یہ کچھ کنڈیشن ہے یہاں کیا ہے عرم کی شرط اس لیے لگائی جائے کہ عرم جب مال لیں گے نا جب عرب والا اس کو لیں گے تو اس میں چینجن نہیں کریں کیونکہ عرم میں چینجن نہیں ہے اجما میں مجھے بولایا رہا ہے شادہ آپ میں اجما ہوں بڑھا عرب نہیں ہوں شاد فارسی ہے آپ بھی کہے فارسی ہے اجما ہی گوا آپ کو عربی والا ہو گیا کیا ہے اور شادہ آپ کی جگہ بھی کہ کیا بنا دے وہ شادہ آپ بنا دے تو دماغ خراب جائے گے چھیک ہے شادہ آپ کو کچھر بنا دے کیا ہوئے چھیک ہے اس میں آئیں گے نہیں اس طرح سے عرمیت کی شرط اس لیے ہے کہ جاگے 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 عرب والا اس کو لینا ہے بہت زیادہ ہے پھر نہ کرے کیونکہ اسی بچارہ آجمی زمان کیا ہے سقیر ہے پھر اس میں حیر پر کر سقیر بنا دیں گے کیا ہو جائے گا بچارہ کہیں گا نہیں رہے گا تو اس کا اپنی حال پر باقی رکھا جائے چھلو ٹھیک ہے تو مراغ علی ارمہ میں آپ نے پڑھا تھا جب کلمہ کیا ہو جائے تین حرفے والا کر ہو جائے مکمل حرکات اس کا اندر موجود ہوں کہاں تک پڑھتے ہیں حرکات کے بیان پڑھتے ہیں فیلے مادر کے بیانات ہو کرے کلمہ جب تین حرفی ہو جائے ہیں پہ در بے حرکات ہو تو اس میں پہ در بے حرکات آنے کو حرفے رابے کے قائم کام کیا جاتا ہے پتا ہے آپ کو کہیں شاید مراغ علی ارمہ ہم نے پڑھا ہو کر بھول دیا ہوں گا تو یہاں پہ حجمہ میں شرط کیا ہے کہ حجمہ میں عالم ہو ایک شرط یہ دوسری شرط میں دو چیزیں آ جا رہی ہیں کیا تحرک الہوسط عفی الزیادت عالی السلس عالی سبیر امانیل خلو پڑھے ہیں فرسی کے منطق کے اندر کہ جہاں کیا ہے دو چند چیزوں کا بیان ہو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز ہونی ضروری ہے وہ سب سے خالی ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا چلیں تو یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں حجمہ میں شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو جائے حجمہ کے لئے کہ وہ حجمہ زبان میں یعنی عجمی زبان میں کیا ہو عالمیت میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ استعمال عرب میں جب بھی استعمال ہوا عالم ہو کر کیا استعمال ہوا چیز ہے کہ حجمہ میں کیا ہو عالم ہو یا عالم نہ ہو اس سے لفظ قالون ہے قالون ہے کس معنی میں استعمال ہوا ہے اب کیا لکھا ہو ایسا رہا دیکھئے دو جید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے چھیک ہے چلیں روم میں عجمی زبانے چلیں ایک شرط یہ کیا ہے حجمہ میں عالم ہو دوسری کیا ہے دوسری میں دو چیزیں آ رہی ہیں وَتَحَرُّقُ الْأَوْسَتْ اَفِذْ زِعَدَةُ وَالَسْسَلَاسْ یا بیچ والا کیا ہو جائے مُتَحَرُّقُ الْأَوْسَتْ یا پھر کیا ہو زائد عرص سلاس و تین عفصے زائد ہو یہ تین عفصے جو زائد ہو جائے اس میں بھی کہیں نہیں گئی سقالت کی صورت پیدا ہو جائتی ہے یا مُتَحَرُّقُ الْأَوْسَتْ یا مُتَحَرُّقُ الْأَوْسَتْ تو تتاب ہوئے حرکات بھی کیا ہے ایک حرفے کے کام کام ہو جاتا ہو زارہ باہ بولا گوئے کہ چار حرف ہو گئے پیدا ہے پھر حرکات کی آنے کی بنیاد پر مناور اروہ میں آپ نے پڑھا ہے بڑے بھول گئے ہو لگ رہا آپ لوگ اسی وجہ سے ذکر رہا ہوں تو زائد ہے سلاس اور کیا ہے تحریک الْأَوْسَتْ یہ چیزیں اس لئے لائے جا رہی ہیں کیا ہو جائے کلمہ کے اندر سقالت برقرار رہے اور اسے ہم کیا پڑھ سکیں آپ غیر منصرف پڑھ سکیں شلیئے دیکھیں آپ کیا کہ مستر نے بیش کیا ہے اب انہیں شرائط کی روشنی میں یہاں دیکھیں کیا ہے فَنُوحٌ مُنصرفٌ فَنُوح کیا ہے باوجود ہے کہ یہ عجمی ہیں عجمی ہیں کی نہیں بھئی وہ علیہ السلام کا نام ہے کب نو سو سالہ زندگی انہوں نے گزاری ہے وَلَقَدْ عَرْسَلَىٰ نُوحَلِ الْا قَوْمِهِمْ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَلَاتٍ إِلَّا خَمْسِنَا اَلْفَ سَلَاتٍ إِلَّا خَمْسِنَا اس میں سے آپ پچاس سال نکل دیئے ساڑے اس کے باوجود بھی کم لوگ امان لگا ہے کتنی باوجود اور نوحن میں دیکھیں بڑے سارے شرائط موجود ہیں نوحن کیا ہے بڑے عجمی ہیں ایک شرط موجود ہے اس کے اولا دوسری جو شرط ہے اس میں دو چیزیں ہیں دو شکر ہیں اتھاری قلوسط ہے کیا نہیں ہے ازازہ اللہ السلام سے کیا پڑھیں گے اس کو آیا فانوحن ساریفون ساکین اللہ السلام زاردار سلاج بھی نہیں ہے کیا ہوگیا یہ دو کنے کیا یہ بات ہے کیا کچھ نہ کچھ چلو وَشَاتَرُحَيْ لِقَاؤگا اسمُ حِسْنِم بِ دیارِ بَقْر دیارِ بَقْر میں کیا ہے کلے کے نام ہے شاتر یہ دیارِ بَقْر ہے کئی ہے اجمیم الملکوں میں موجود ہے ابراہیم کیا ہے حضرت ابراہیم السلام کا نام ہے ٹھیک ہے یہ بھی کیا ہے غیر مستقی ہے کیوں ہے اجمعونے کی بنیاد پر اور زیادہ اور شتر کیا ہے شتر تحرکل تحرکل حسد ہے ممتنیون خبر ہے کیا ہے وَشَتَرُ وَإِبْرَاہِمُمُمُمْ تَنِمُمْ تَنِمُمْ مِنَسْ سَرْفِهِ اگل 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 وَسَابُونِي ہو گیا کیون کان کان پڑھو دوکہ کام مکام جمع ہے اور علیفہ وَمَا يَقُومُ مَقَامُهُمَ کیا ہے الجمعون وَالِفَةَ تَنِمْ یہ یاد رکھا کریں موسیٰ وَنَبِی وَبِی شتر جی شتر نام اس کا اجمع میں کیا ہے وہ عالم ہے نا حسنِ وَبِی جی اس کے بعد کیا ہے تحرکل حسد ہو گیا کام تمام شتر مقادی نفسی زائد ہے بڑھے نہیں نہیں وہ کام کام ہو جائے اس لیے حرکت کے بعد کیا وہ ایک دوسری اللہ جو آپ کو بتا رہو جو مرامی پڑھ چکا جی جمع کے بارے میں دیکھیں جمع سے منات کیا ہے جو سیگہ منتحل جمعوں کے وزن پر ہو سیگہ منتحل میں کسے کہتے ہیں کہ جس کی جمع تکسیر کی حد ہو گئی ہو کتابوں میں لکھا رہتا ہے لوگت میں جج یعنی جج ہے یعنی جمع کا جج من گئی جمع تکسیر کا اس لیے لگائی پڑے کہ جمع تکسیر میں حد ختم ہونے کے بعد اس کی جمع بھی بنا سکتے ہیں جمع صالب حدیث باق کے اندر موجود ہے اِنَّكُنَّا سَوَاحِبَاتُ کیا ہے زُلَيْقَ سَاحِبَا کے جمع کیا آتی ہے سواہِب تو سواہِب یہ کیا جمع جمع ہے جمع منتحل جمع ہے اب اس کی جمع تکسیر نہیں آ سکتی ہے ہاں جمع تکسیر کی انتہا ہو جائے پھر بھی اس کی جمع صالب آپ بنا سکتے ہیں کہاں ہے حدیث پاک اندر موجود ہے اس کو صحیح معنی میں دیکھ لو معنی کیا اس کو دیکھ لیں اب تم سب کیا ہوں زُلَيْخَا کی سَحِلِيَا ہوں گئے ساہِبَاتِ امہ کیا ہے ساہِبَاتِ سواہِب ارے یا وہ اسے بات نہیں کوئی دوسرا ہے آگے وہ چیدی سے پاک ٹھیک ہے کچھ یہ اور تصویح کسی اور کی طرف جانا مقصود ہے ہم بتانا ہی پانچ من پاک اسے جلیل کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا منتحل جمع کیا ہے سیگا آپ نے پڑھا تاہیزاد تمہوں کے اندر کیا بڑھے حلیف جماع کے بعد محبال کے بعد دو عربے ہو جیسے مثال مساجید یا ایک عربے مشتد ہو جیسے دووام نہیں دوابو یا پھر کیا ہے یا مواد دو آئے گا مواد 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 آئے گا اور کچھ مثال ہے تین عربوں مسابی ہاں مسابی تین عربوں جیسے بیشوالا ساکر جیسے مسابی ہو پیرنگ انڈیشن ہے چلو دیکھو جمع سے مراد منتلقا جمع نہیں ہے شرطہ سیغتل سیغتل مندھال جمع جو کیا مندھال جمع کے وزن پر یا سیغہ پر ہو یعنی جہاں جمع تکسیر کی کیا ہو چکی ہے بڑے ترسید دیا ہو چکی ہو حد ہو چکی ہو اب جمع دو کے تائم مطارن جی جی یہ بہی ایک تو جمع ہے لزم جمع اس کی تکسیر آدھا کہ آ رہی ہے آگے یہ قید کیا ہے احترازی ہے بیغیر ہائن یہ اصل میں بیغیر ہائن مطلب کیا ہے یہ کچھ آگے بلتا ہے احراز مول کے ملزم مراد ہے یعنی آخر میں وہ تا نہ ہو جو وقف میں کیا ہو جائے ہا سے چینج ہو جائے بس نمیان رہی ہے یہ سطح کیوں لگائے گئی کہ اگر کوئی ایسا بھی ہے جو کیا ہے آخر میں ہا تا موجود ہے لیکن اصلی ہے پھر اس میں یہ ذاپتہ نہیں جاری ہوگا اگر ایسے بول دے کہ جس کے آخر میں تا ہو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا تا ہو جائے جو اصلی ہو تا ہو ہا سے چینج نہ ہو وہاں یہ بات فیڈ نہیں ہوتی وہ تا مراد ہے ہا سے مراد وہ تا ہے جو گول تا ہوتی ہے وہ وقفی خالت میں کیا ہو جائے چھے مراد ہے مثال لگنے پہ دے کیا مثال دے رہے ہیں آپ اس جمعہ کی مثال دے رہے ہیں جس کے بعد دو حرفے ہو جسے مساجد یا اس کی مثال دے جس کے بعد کیا ہو جائے جسے مساجد اور ایک مثال انہوں نے چھوڑ دی کون والی مثال بھے یہ بتاؤ تو حرفے مشدد کیا ہوتا ہے دو حرفے کے کام مکام ہوتا ہے نا پیش کیا تب بھی کیا ہے مساجد میں اس کی بات آگئی دعویہ حبیبو ٹھیک ہے بغیر حاصل مراد یہ کچھ ایسے کلمات بھی ممکن ہیں جس کے آخر میں کہا ہے تا تو ہو اگر یہ بولتے ہیں کہ بغیر تا کے ہو تو وہ کلمات جو اصلی تا والے ہوں گے جس سے فوا فواتت لے لو آپ فوت کی سمائیں فواتتا فوا ایسے کچھ نہیں یہ نفاظ ایسے ہو سکتے ہیں جس کے ذہن میں نہیں اس سے کہ آپ نے کیا کہا مسابی لے لیا آپ نے مساجد لے لیا ہے آگیا آگیا فوا کی والا کنشن ہے تو کچھ ایسے تاہیں ہوں ممکن ہیں جو اصلی ہوں وقف میں چینج نہیں ہوتی اگر یہاں بولتے ہیں منتحال جمعو کیا ہے بغیر تائن تو وہ تاہ بھی خارج جائے تو جو اصلی ہوتی حالانکہ وہ بھی جماعو منتحال جمعو کسی کا ہوتا یہاں شتاہ سے مراد کیا ہے وہ تھا کہ وقف میں کیا ہو جائے ہاں سے چینج ہو جائے یہ ہو جائے تبدیل ہو جائے اب بیڑے واما فراز زنا سے آپ اسی پر کیا کر رہے ہیں تفریح پیش کر رہے ہیں تفریح کا مطلب ایک ذابتہ انہوں نے بیان کی اس ذابتہ کے پر مثال بتا رہے ہیں کہ اس کے آخر میں ہاں نہیں ہو جہاں تاہا ہو جائے اس کو جماع منتحال جمعو کے وزن پر مانا نہیں جائے گا بلکہ کسی وزن پر مانا جائے گا اس کا وزن منسلی پر وزن ہو جائے گا لکھاؤ گا آشیہ میں فراز زنا کو کسی وزن پر لیں گا کراہیتن لکھا ہے کہیں لکھاؤ گا لکھاؤ گا کراہیتن کے وزن پر اس کو کر لیا جائے گا اس وقت لوگو مفاہل کے وزن پر نہیں رہے گا چلو دیکھو واما فراز نیو فرزن کی جماع فرزن کی سے کہتے ہیں شتران کھیلتے ہیں جس میں وزیر اعظم مندہ ہے شتران کھیلتے ہیں میں تو کبھی کھلائی بھی بھی جائے چے سے اللہ یہ نے چلو مجھے بتا نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے فراز نیو کھا بڑے یہ فراز نیو کھا ہے منسل کیوں ہیں کیوں کہ آخر میں کیا ہے کیوں کہ آخر میں کیا ہے آپ کارسب بن کے بتاؤ فراز نیو کیا ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا منصر ہو جائے گی کیونکہ شراط کے مطابق بات اب یہاں سے کچھ اسی جماعت جمعوں کے سوالات ہیں کچھ اسکالات ہیں کس کے پاس ہے یہاں موجود ہے نہیں تو بتانا کل چلیں بس کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد